اے درمیان رہ گئی گر سمن ابن زیاد مسائل درنمبر اس نامرادنے سے حکومت دینے سے جو خطبہ دیتا جنہوں امام کرت بھی فرمو دے کسے مسلمانی حلال ہی نہیں کھوزا ذکر کرے ممبر تے چڑے آتا دنیا کئی دی بچارے کھڑے اللہ دی حمد و سنا کیتی اور نارتیا کہ اللہ دا شکر ہے جنہیں امیر المومینوں فتح دیتی یزیدنوں اورو دی مذہب کیتی پہ قذاب ابن قذاب براسین حسین ابن علی انہوں نے شکست دیتی رضی اللہ رسوا کی تا اسے ایک پرانے بڑے صحابی بیٹھے تھی نظر نہیں سی انہوں نے جب اللہ بن عفیف عزید انہیں اکتا شرم کر کہ جلے بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے تسی مدو سنا کر دیں پیغمبر دی اولاد انہوں قتل کر کے انہوں نے برا پلا کہیں تے ظالمہ تیتاہیر کردن اسے وہ حضرت عبداللہ بن عفیف عزید شکلات انہوں نے شہیدان کی شامل کرتا تو اس خطوے تو بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکھنا لگئے یبنا مردانہ انہوں قذاب ابن القذاب انتا وابوکا ومستا ملکا وابو اس بابے نے عبداللہ بن عفیف نے کیا ہوئے مردانہ انہوں نے پھترا ماں سے ابن زیاد دی کہ قذاب پہ قذاب تو وہاں سے تیرا پیوز وہ بھی قذاب سی زیاد تو بھی قذاب ہے تیاؤ کذاب ہے جنہیں تینوں حاکم بنایا تو وہاں باب یہ تی حضرت معاویہ وقت ازم نیکن یہ گلہ کر دے جو ہے گے بے ایمان خدا رسول دشمن قتل کر اللہ اکبر یہ زید بہتر بار پیشی ہوئی تھی حضرت زینب پتیجی حضرت امام حسین بیٹی فاطمہ بن طلسان اللہ نے حسنہ جمال دیتا ایک شامی اٹھیا انہیں اکیہ میرموں میں بچی میں لونڈی دیتا اور دے جاؤ بچی کم گئی حضرت فاطمہ سے بیچاری کم بن نہیں شروع ہو گئی تو اسے حضرت زینب نے اکیہ بے نا تینوں حق ہے شامی کے نا انہیں اکیہ کہ جزید نام راض نے اکیہ تمہانی میں اکیہ اگر میں چاہاں کرسے اے دنیا دا نشا دیرا جس تو میں اکیہ ہوں اولاد جیو پندرہ بچیاں سے بچیاں پنجاں جو کوئی نہیں رہی ہوں دنیا جیو پھر تختیر نہیں ریا امام ابن کثیر فاؤں دے جس حکومت نو مضبوط کہلی مدینہ برباد کیتا بیت اللہ نو اگلائی اہل بیعت شہید کیتے ہو رہی ہے پھر تین سال زیر سا جی ختم ہوگی اور پوتے نے اعلان کرتا معاویہ دینے کہ میرے دادے بھی غلط کیتا تیو بھی غلط کرتا کھٹیا کی تو حضرت زینب میں جو دواقعہ میں نہ تین ہوئے دا حق کیا دنائن ہوئی ہیں تو جید کہنے گا نہیں میں چاہاں سے جو کر سکنا کر سکنا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بے ہاں تو اسلام تو نکل دیں اور خدا دین چھڑ دیں پھر جو مرضی کرتا پھر ہے ورنہ اسلام تو کوئی حق نہیں مسلمان بچے انہوں لونڈیاں غلام بنایا جا کہنے گا دین تو تیرا باپ تو تیرا ترہا نکل گیا سی علی نکل گیا سی حسین نکل گیا سی تو حضرت زینب نے کیا وہ نہیں سی دین تو نکل گیا وہ نہ دے دین پاروں سے تینوں سے ترہ پہ انہوں اسلام نصیب ہویا وہ اسلام تو کیوں نکل گیا سی اسلام تو نہ دے صدقے تو اڑے کرت بڑھے اور بعد پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا خطبہ دیتا خودہ پڑھنا کہ کس طرح وہ کھڑیاں ہو گئی آنا نے دربارہ عزیز پھر ایسا خطبہ جرا کمال کر دیتی ہے اور ساری دنیا نوں سمجھاتا میں نہیں جو مرضی ہوئے جنہاں مرضی تھا نوں تسی دوکھ دیو حق جرا نوں مٹنی سکتا بلکر ہوئی دین ہے جرا اللہ اللہ اکبر اے 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 پیغام جیزے بارے چیز حافظ بن حضر رحمتر علیہ فرماؤں دے کہ اوٹھے بھی یہ پیغام اس طرح دستا جیزے نائن لی پتا چل دا سی بے سجادر بہادری دنی ہے صرف عریضی سی اللہ تعالیٰ نے اس پچینوں کے اوہ جذبار حمد دیتی اللہ اکبر توبہ توبہ اے پانی دنیا دی خاطر لوگوں نے کڑے کڑے گناہ کی تھی کہ سب کچھڑ چڑا کے چرے گئے کہ چڑا گیا پھروں اس دوران کھوڑ بھی ہوا کیا جیزا فَرُوِيَنَّ بَعْضَ فُضَلَاءِ تَعْبِينِ لَمَّا شَائِدَا بِرَاصِ لُسَيْنِ بِسْسَامِ اَخْفَى نَفْسَهُ شَهْرًا مِنْ زَمِيِّ اَصْحَابِينِ کہ ایک تابعی نے جو حضرت امام حسین دا سر بیکھا کہ انہیں دروازے تے لٹکا دتا تو ایک مہینے لیو حالم چھپ گیا اور بات انہیں اشعار جلے کیا ہے امام صاحب بارد ابن اکثیر نے کہا اخیر ہی کر گیا اللہ کا بندہ جاؤ براس قیبنا بنت محمد قتل جہار نام دین رسول کہ اللہ دے رسول دے فرزان تیرا سر لے کے آئے بڑا کارنامہ سمجھے کتھو سر لے آئے کربلاتو دشام لے آئے حالانکہ حقیقت ہے قتل جہار نام دین رسول حسین نے انہیں قتل کیتا اللہ نے انہیں اللہ دے رسول دے جان بجھ کے قتل کیتا انہیں انہیں کو مغالطہ پہ کنوں مارنا ہیں قتلو کات چان ولم یترکبو فی قتل کتاویلا والتنزیلا پیاسا مار رہا تھے نو اور تیرے قتل جنا قرآن دا خیال کیتا جنا رسول دے حدیثان دا خیال کیتا وَيُقَبِّرُونَ بِعَنُ قِتِلْتَا وَإِنَّمَا قَتَلُو بِقَتْ تَكْبِيرَ وَتْتَحْلِيلَ ہون اللہ اکبر دے نارے اتھوں مار دے ہون دے جنہیں انہیں خیبر فضا کیتا حالانکہ امام حسین تینوں قتل کر کے انہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تم قتل کرتا تینوں نہیں قتل کیتا ایک مردوں اپنے اسلام نہیں ختم کرتا اور زبا کرتا قضا اسلام میں جنہیں لے ہی ٹھر دی